موسیقی یہ کہانی راجن نام کے ایک لڑکے کی ہے کی کیسے اس کو مجبوری میں لڑکیوں کے کپڑے پہننے پڑے اور وہ راجن سے رجنی بن گیا سمجھنے میں آسانی ہو اس لیے یہ کہانی راجن کے سبدوں میں ہی سنائی جائے گی چلی یہ کہانی شروع کرتے ہیں میرا نام راجن ہے اور میری پتنی کا نام ببیتہ ہے سادھی سے پہلے میں اور ببیتہ ایک ہی کولیج میں پڑھتے تھے اور کولیج کے ٹائم سے ہی ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت پیار کرتے تھے پھر جب ہماری پڑھائی پوری ہو گئی تو مجھے ایک کمپنی میں اچھی سی جوب مل گئی اور ببیتہ موڈلنگ کرنے لگی پھر کچھ دن بعد ہم دونوں نے سادھی کر لی سادھی کرنے کے بعد ہم دونوں بڑے پیار سے ساتھ میں رہنے لگے میں ہر روج کمپنی جا کر کام کرتا تھا اور ببیتہ موڈلنگ کا کام کرتی تھی ایسے ہی ہمارے دن اچھے سے کٹ رہے تھے پھر کچھ دن بعد جس کمپنی میں میں کام کرتا تھا اس کو گھاٹا ہونے لگا اور اس لیے کمپنی کے مالک نے کچھ لوگوں کو کام سے نکال دیا ان نکالے ہوئے لوگوں میں میں بھی تھا میری جوب چھوٹنے کے بعد میں نے کئی جگہ کوسس کی لیکن مجھے کوئی اچھی سی جوب نہیں ملی اس لیے میں زیادہ تر گھر پر ہی رہنے لگا میری جوب چھوٹنے کے بعد سے ببیتہ کے پیسو سے ہی ہمارے گھر کا خرچ چل رہا تھا پھر ایسے ہی ہمارے دن بیتنے لگے اور پھر ایک دن ببیتہ نے مجھ سے کہا کہ تم اپنے لیے کوئی کام کیوں نہیں دیکھ لیتے آخر کب تک تم گھر میں بیکار بیٹھے رہو گے یہ بات سن کر میں نے ببیتہ سے کہا کہ میں اپنے لیے کام دیکھ تو رہا ہوں لیکن مجھے کوئی کام مل نہیں رہا ہے یہ بات سن کر ببیتہ نے کہا کہ تم گھر پر بیٹھے ہوئے آلسی ہوتے جا رہے ہو اس سے اچھا تو یہی ہوگا کہ جب تک تمہیں کوئی دوسری جوب نہیں مل جاتی تب تک تم گھر کا کام کر دیا کرو اس سے تمہارا ٹائم بھی کر جائے گا اور میری بھی تھوڑی مدد ہو جائے گی ببیتہ کی یہ بات سن کر میں نے اس سے کہا کہ میں گھر کے کام نہیں کروں گا گھر کا کام کرنا تو عورتوں کا کام ہے اور میں تو ایک مرد ہوں یہ بات سن کر ببیتہ کو بہت برا لگا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم سے یہ کس نے بولا کہ گھر کا کام صرف عورتیں ہی کرتی ہیں تب ہی میں نے ببیتہ سے کہا کہ اس میں بولنے والی کیا بات ہے یہ تو سب کو پتا ہے کہ صرف عورتیں ہی گھر کا کام کرتی ہیں اور مرد لوگ باہر سے پیسے کما کر لاتے ہیں یہ بات سن کر ببیتہ نے مجھ سے کہا کہ یہ سب تمہارا بھرم ہے کہ عورتیں صرف گھر کا کام کرتی ہیں تمہیں سائد پتا نہیں کہ آج کل کی عورتیں جوب کر کے مردوں سے بھی زیادہ پیسے کماتی ہیں اور ساتھ میں اپنے گھر کا بھی اچھے سا کھیال رکھتی ہیں اور تم مجھے ہی دیکھ لو کہ میں کتنا کام کرتی ہوں یہ بات سن کر میں نے ببیتہ سے کہا کہ تم کچھ بھی کہلو لیکن میں یہ عورتوں والا گھرے لو کام برکل بھی نہیں کروں گا میں ایک مرد ہوں کوئی گھرے لو عورت نہیں یہ بات سن کر ببیتہ کو گصہ آ گیا اور پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ اگر تمہاری یہی اچھا ہے تو ٹھیک ہے میں ابھی اس گھر کو چھوڑکا جا رہی ہوں اور آج کے بعد تم مجھ سے بات کرنے کی یا ملنے کی کوسس بھی مت کرنا اور اتنا کہتے ہی ببیتہ نے اپنا سامان پیک کرنا سرو کر دیا تب ہی میں نے ببیتہ کا ہاتھ پکڑا اور اس سے کہا یہ سامان پیک کرنا بند کرو تم جو چاہتی ہو میں وہی کروں گا لیکن پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ کیونکہ میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں یہ بات سن کر ببیتہ کھو سو گئی اور پھر وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی لیکن تمہیں آج سے گھر کا سارا کام کرنا ہوگا جیسے جھاڑو لگانا پہنچھا لگانا برطن دھونا کپڑے دھونا کھانا بنانا اور باقی کے سب ہی عورتوں والے کام کرنے ہوں گے ببیتہ کی یہ بات سن کر میں نے اس سے کہا کہ مجھے تو یہ سب کام کرنا ہی نہیں آتا تو ببیتہ نے کہا کہ جب تم گھر کے کام کرنا سرو کر دوگے تو دھیرے دھیرے تم سب کام کرنا سیکھ جاؤ گے یہ بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے میں کوسس کروں گا تب ہی ببیتہ نے مجھ سے کہا کہ جاؤ تو پھر جھاڑو لے کر آؤ اور سارے گھر میں اچھے سے جھاڑو لگاؤ اور اتنا کہہ کر ببیتہ ایک کرسی پر بیٹھ گئی تب ہی میں نے ببیتہ سے کہا کہ تم آج اپنی جوگ پر نہیں جاؤ گی کیا تو ببیتہ نے کہا کہ آج کی میری چھٹی ہے اور آج میں تمہیں گھر کے سارے کام کرنا سکھاؤں گی ببیتہ کی یہ بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے اور پھر میں نے جھاڑو اٹھائی اور پورے گھر میں جھاڑو لگانے لگا تب ہی ببیتہ نے مجھ سے کہا کہ جھاڑو دھیرے دھیرے لگاؤ جس سے کی زیادہ دھولنے اڑے یہ بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے اور پھر میں نے دھیرے دھیرے پورے گھر میں جھاڑو لگائی اور پھر اس کے بعد ببیتہ نے مجھ سے کہا کہ اب پہنچھا لگانے والی بالٹی میں پانی کر کے لے آؤ اور پھر سارے گھر میں پہنچا لگاؤ تب ہی میں نے ببیتہ سے کہا کہ پہنچا کہاں پر ہے تو ببیتہ نے کہا کہ پہنچا بالٹی کے اندر ہی ہوگا تم پہلے بالٹی کے پاس تو جاؤ یہ بات سن کر میں نے ببیتہ سے کہا ٹھیک ہے اور اتنا کہہ کر میں نے پہنچا لگانے والی بالٹی میں پانی بھرا اور پھر فرس کے بیچ میں بیٹھ کر پہنچا لگانے لگا یہ دیکھ کر ببیتہ نے مجھ سے کہا کہ یہ کس طرح سے پہنچا لگا رہے ہو تم ببیتہ کی بات سن کر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا میرا پہنچا لگانا صحیح نہیں ہے کیا تب ہی ببیتہ ہستے ہوئے بولی کہ پہنچا فرس کے بیچ میں سے نہیں لگاتے ہیں بلکہ فرس کے ایک کونے سے لگاتے ہیں ببیتہ کی یہ بات سن کر میں گھر کے ایک کونے میں بیٹھ گیا اور پہنچا لگانے لگا اور بس ایک ہی منٹ میں میں پہنچا لگاتے ہوئے رک گیا تب ہی ببیتہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا پہنچھا لگانا کیوں روک دیا تب ہی میں نے ببیتہ سے کہا کہ مجھ سے اس دینس کو پہن کر ٹھیک سے بیٹھا نہیں جا رہا ہے اس لیے مجھے پہنچھا لگانے میں پریسانی ہو رہی ہے یہ بات سن کر ببیتہ کمرے میں گئی اور ایک میکسی لے کر میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ یہ لو میکسی اسے پہن کر پہنچھا لگاؤ ببیتہ کی یہ بات سن کر میں نے اسے کہا کہ میں یہ میکسی نہیں پہن سکتا اسے تو عورتیں پہنتی ہیں تب ہی ببیتہ نے مجھ سے کہا کہ میکسی صرف عورتوں کے پہننے کا کپڑا نہیں ہے بلکہ اس میکسی کو ہر وہ انسان پہن سکتا ہے جسے گھرے لو کام کرنے پڑتے ہیں کیونکہ میکسی پہن کر سارے گھرے لو کام آسانی سے ہو جاتے ہیں اور آج سے تمہیں بھی عورتوں والے گھرے لو کام کرنے ہیں اس لیے یہ میکسی اب تمہیں بھی پہننی پڑے گی نہیں تو تم سے جینس پہن کر گھر کا سارا کام نہیں ہو پائے گا ببیتہ کی یہ بات سن کر میں نے اس سے کہا کہ اگر کسی نے مجھے میکسی پہنے ہوئے دیکھ لیا تو میرا کیا ہوگا یہ بات سن کر ببیتہ نے مجھ سے کہا کہ یہاں تمہارے اور میرے علاوہ اور کون ہے جو کوئی تمہیں دیکھ لے گا اس لیے اب جلدی سے یہ میکسی پہن لو اور سارے گھر میں اچھی طرح سے پہنچا لگا دو ببیتہ کی یہ بات سن کر میں نے اپنے کپڑے نکال کر ببیتہ کی دی ہوئی میکسی پہن لی اور پھر فرس پر بیٹھ کر پہنچا لگانے لگا پھر میں نے جلدی سے سارے گھر میں اچھی طرح سے پہنچا لگا دیا یہ دیکھ کر ببیتہ نے مجھ سے کہا کہ تم تو بہت جلدی پہنچا لگانا سیکھ گئے چلو اب جلدی سے نہا کر آؤ پھر میں تمہیں کھانا بنانا سکھاؤں گی ببیتہ کی یہ بات سن کر میں نہانے چلا گیا اور پھر میں نے نہا کر اپنی پینٹو سٹ پہن لی تب ہی ببیتہ میرے پاس آئی اور مجھے پینٹو سٹ میں دیکھ کر کہنے لگی کہ ایسے تیار ہو کر کہاں جا رہے ہو تو میں نے کہا کہ میں تو کہیں بھی نہیں جا رہا بلکہ میں تو تمہارے ساتھ مل کر کھانا بناوں گا تب ہی ببیتہ نے مجھ سے کہا کہ تم سے پینٹ اور سٹ پہن کر کھانا نہیں بنے گا اس لیے یہ دوسری والی میکسی پہن لو ببیتہ کی یہ بات سن کر میں نے اس سے کہا کہ میں پینٹ اور سٹ پہن کر ہی سارے کام کرلوں گا یہ بات سن کر ببیتہ نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے یہ لو پھول گوبھی کو اچھے سے ساف کر کے کٹ دو اور پھر آلو بھی کٹ دینا ببیتہ کی یہ بات سن کر میں نے اس سے کہا کہ یہ سبجی کھڑے ہو کر کیسے کٹے گی تب ہی ببیتہ نے کہا کہ فرس پر بیٹھ کر سبجی کٹو پھر جب میں فرس پر بیٹھ کر سبجی کٹنے کو ہوا تب ہی میں نے ببیتہ سے کہا ببیتہ تمہاری میکسی کہاں ہے تب ہی ببیتہ نے مجھ سے پوچھا کہ اب کیا ہوا تو میں نے ببیتہ سے کہا کہ تم صحیح کہہ رہی تھی کہ مجھے گھر کے کام کرتے سمیں میکسی ہی پہننی پڑے گی یہ بات سن کر ببیتہ تھوڑی مسکرائی اور پھر مجھ سے بولی کہ میں اکسی اندر بیڈ پر رکھی ہے جا کر پہن لو پھر میں جلدی سے اندر گیا اور پھر ببیتہ کی پھولوں کے پرنٹ والی گلابی رنگی میں اکسی پہن کر باہر آیا اور پھر فرس پر بیٹھ کر سبجی کٹنے لگا پھر جب میں نے ساری سبجی کٹ دی تو ببیتہ مجھے سبجی کو پکانا سکھانے لگی اور پھر اس کے بعد ببیتہ نے مجھے روٹی بیلنا اور روٹی کو پکانا بھی سکھایا پھر اس کے بعد ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور پھر کھانا کھانے کے بعد ببیتہ نے مجھ سے کہا کہ اب تم یہ سارے گندے برطن صاف کر کے رسوئی میں رکھ دو تب تک میں ٹی بی دیکھتی ہوں ببیتہ کی یہ بات سن کر میں نے سارے گندے برطنوں کو دھونا شروع کر دیا اور سارے برطن دھونے کے بعد میں نے ان کو رسوئی میں رکھ دیا اور پھر میں بھی ببیتہ کے پاس بیٹھ کر ٹی بی دیکھنے لگا پھر ببیتہ نے مجھ سے کہا کہ تم میکسی میں تھوڑے عجیب لگ رہے ہو یہ بات سن کر میں نے ببیتہ سے کہا کہ ٹھیک ہے میں ابھی اس میکسی کو نکال دیتا ہوں تب ہی ببیتہ نے مجھ سے کہا کہ پہلے میری پوری بات تو سن لو یہ سن کر میں نے ببیتہ سے کہا ٹھیک ہے بتاؤ تم کیا کہنا چاہتی ہو تو ببیتہ نے مجھ سے کہا کہ تم یہ کریم اپنے پورے سریر پر اچھی طرح سے لگا لو جس سے تمہارے سریر کے سارے وال ساف ہو جائیں گے اور پھر تم اس میکسی کو پہن کر اچھے دکھو گے یہ بات سن کر میں نے ببیتہ سے کہا کہ مجھے میکسی پہن کر کون سا باہر جانا ہے جو مجھے میکسی پہن کر اچھا دکھنا چاہیے تب ہی ببیتہ نے تھوڑا گستہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا کہ تم یہ کریم لگاؤ گے یا نہیں ببیتہ کو گستے میں دیکھ کر میں نے اس کے ہاتھ سے وہ کریم لے لی اور پھر باتروم میں جا کر اس کریم کو اپنے پورے سریر پر لگا لیا اور پھر اس کے کچھ دیر کے بعد نہانے لگا نہتے سمجھ میرے سریر کے سارے وال ساف ہو چکے تھے اور پھر میں نہانے کے بعد ٹوبر لپیٹ کر باہر آیا اور اپنے کپڑے ڈھونڈنے لگا تب ہی ببیتہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا دیکھ رہے ہو تو میں نے ببیتہ سے کہا کہ اپنے کپڑے دیکھ رہا ہوں تب ہی ببیتہ نے مجھ سے کہا کہ یہ رکھے تمہارے کپڑے بیڈ پر ببیتہ کی یہ بات سن کر جب میں نے بیڈ پر دیکھا تو بہاں پر ایک لال رنگ کی پٹیالہ سلبار اور کرتی رکھی ہوئی تھی اور ساتھ میں لال رنگ کا دوپٹا اور بیرا پینٹی بھی رکھی ہوئی تھی ان کپڑوں کو دیکھ کر میں نے ببیتہ سے کہا کہ یہ کپڑے تو تمہارے ہیں تب ہی ببیتہ نے مجھ سے کہا کہ اب میں ایک مرد کی طرح باہر جا کر کما کے لاتی ہوں اور تم عورتوں کی طرح گھر میں رہتے ہو اس لئے آج سے تم یہ عورت والے کپڑے ہی پہنو گے ببیتہ کی یہ بات سن کر میں سوچنے لگا کہ آجگل کے جمانے میں بیروجگار انسان کی کوئی قدر نہیں کرتا ہے تب ہی ببیتہ نے مجھ سے کہا کہ اب بس دیکھتے ہی رہو گے یا ان کپڑوں کو پہنو گے بھی ببیتہ کی یہ بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے میں یہ کپڑے پہننے کو تیار ہوں تب ہی ببیتہ پانی پینے رسوئی میں چلی گئی اور پھر اس کے بعد میں نے برا پہنٹی پہنی اور پھر سلبار پہنی اور پھر اس کے اوپر کرتی پہن لی تب ہی ببیتہ میرے پاس آ گئی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ میرے کپڑے تو تم ایک دم پھٹ آ رہے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ کپڑے تمہارے لیے ہی سلوائے گئے ہوں اور اتنا کہنے کے بعد ببیتہ نے مجھے کرسی پر بٹھایا اور پھر میرا میک اپ کرنے لگی تب ہی میں نے ببیتہ کو روک دیا اور اس سے کہنے لگا کہ تم یہ سب کیا کر رہی ہو تو ببیتہ کہنے لگی کہ میں تمہارا میک اپ کرنے والی ہوں کیونکہ عورتیں میک اپ کرنے کے بعد اور بھی زیادہ اچھے لگتی ہیں یہ بات سن کر میں نے ببیتہ سے کہا کہ میں عورت نہیں ہوں تو ببیتہ نے کہا کہ تم چنتہ مت کرو میں آج تمہیں ایک عورت بنا دوں گی اور آج سے تمہارا نام رجنی ہے اور اتنا کہہ کر ببیتہ نے میرے چہرے پر میک اپ کرنا شروع کر دیا اور پھر ببیتہ نے کچھ ہی دیر میں میرے چہرے پر الگ الگ ترہے کی کئی ساری کریم اور پاورڈر لگا کر اور پھر میری آنکھوں میں کاجل اور لپسٹک لگا کر میرے چہرے پر اچھی طرح سے میک اپ کر دیا اور پھر میرے ہاتھوں میں کپڑوں سے میچ کرتی ہوئی لال رنگ کی دو دو درجن چوڑیاں پہنائی اور پھر میرے ہاتھوں اور پیروں کی ناکھنوں پر لال رنگ کی نیل پولیس لگا دی پھر اس کے بعد ببیتہ نے میرے پیروں میں پائل پہنا کر میرے پیروں میں لیڈی سینڈل پہنا دی پھر اس کے بعد ببیتہ نے میرے ماتھے پر ایک بندی لگا دی پھر جب میں نے ببیتہ سے پوچھا کہ سب کام ہو گیا کیا تو ببیتہ نے کہا کہ ہاں ہو تو گیا ہے لیکن ایک کمی رہ گئی ہے تب ہی میں نے ببیتہ سے پوچھا کہ کیا کمی رہ گئی ہے تو ببیتہ نے کہا کہ اگر تمہارے بال لمبے ہوتے تو تم اور بھی زیادہ سندر دکھتے اور پھر تمہیں کوئی بھی پہچان نہیں پاتا کہ تم ایک اصلی عورت نہیں ہو ببیتہ کی یہ بات سن کر میں نے کہا ہاں یہ بات تو تم صحیح کہہ رہی ہو لیکن اب ہو بھی کیا سکتا ہے تب ہی ببیتہ نے مجھ سے کہا کہ چلو میرے ساتھ یہ بات سنتے ہی میں نے ببیتہ سے پوچھا کہ کہاں چلنا ہے تو ببیتہ نے کہا کہ مارکٹ میں چلنا ہے ایک بگ لینے کے لیے مارکٹ کا نام سنتے ہی میں نے ببیتہ سے کہا کہ میں ایسے عورت والے کپڑوں کو پہن کر گھر سے باہر نہیں جاؤں گا میری یہ بات سن کر ببیتہ نے کہا کہ تم چنتہ مت کرو تمہیں کوئی نہیں پہچان پائے گا تم بس اپنے سر پر دپٹہ رکھ لینا اور تھوڑا سا گھونگٹ کر لینا ببیتہ کی یہ بات سن کر میں نے ببیتہ سے کہا کہ مجھے دپٹہ اڑھنا نہیں آتا تو ببیتہ نے کہا کہ میں تمہیں دپٹہ اڑھنا سکھاتی ہوں اور اتنا کہہ کر ببیتہ نے میرے سر پر لال رنگ کا دپٹہ اڑھا دیا اور پھر میرا تھوڑا سا گھونگٹ کر دیا پھر اس کے بعد ببیتہ اور میں مارکٹ میں چلے گئے مارکٹ میں پہنچ کر ببیتہ مجھے سب سے پہلے بگ کی دکان پر لے کر گئی اس دکان کو ایک لڑکی چلاتی تھی پھر ببیتہ نے اس لڑکی سے میرے لیے ایک لمبے بالو کی بگ دکھانے کے لیے کہا پھر اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ میڈم آپ آگے آجائیے اس لڑکی کے موز سے اپنے لیے میڈم سبد سن کر میں حیران رہ گیا کیونکہ وہ مجھے ایک لڑکی ہی سمجھ رہی تھی پھر اس کے بعد اس لڑکی نے ایک سندر سی لمبے بالو کی بگ نکالی اور پھر میرے سر سے دوپٹہ ہٹا کر میرے سر پر اس بگ کو سیٹ کر دیا اور پھر وہ لڑکی مجھے سیسے کے سامنے کھڑا کر کے مجھ سے پوچھنے لگی کہ میڈم یہ بگ کیسی ہے نہیں تو میں آپ کو کوئی دوسری بگ دکھاتی ہوں اس لڑکی کی باتیں سننے کے بعد میں کچھ بولتا اس سے پہلے ہی ببیتہ نے اس لڑکی سے کہا کہ یہ بگ تو بہت اچھی ہے ہمیں یہی بگ کریدنی ہے اور اتنا کہہ کر ببیتہ نے اس لڑکی کو بگ کے پیسے دے دیے اور پھر اس کے بعد ہم اس دکان سے باہر آ گئے پھر اس کے بعد میں نے ببیتہ سے کہا کہ کیا اب ہم گھر چلیں تب ہی ببیتہ نے مجھ سے کہا کہ ہاں چلتے ہیں بس ایک کام اور کر لیتے ہیں اور اتنا کہہ کر ببیتہ ایک دوسری دکان میں چلی گئی پھر جب میں ببیتہ کے پیچھے پیچھے اس دکان میں گیا تو مجھے پتا چلا کہ اس دکان پر ناک اور کان چھیدے جاتے ہیں تب ہی میں نے ببیتہ سے کہا کہ ببیتہ تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو تمہارے ناک اور کان میں تو پہلے سے ہی چھید ہے تب ہی ببیتہ نے کہا میرے ناک اور کان میں تو چھید ہے لیکن تمہارے ناک اور کان میں تو نہیں ہے نا ببیتہ کی یہ بات سن کر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا مطلب ہے تمہارا تو ببیتہ نے مجھ سے کہا کہ میں یہاں پر اپنے نہیں بلکہ تمہارے ناک اور کان چھدوانے کے لئے آئی ہوں ببیتہ کی امو سے یہ بات سن کر میں اگدم سے گھبرا گیا اور پھر میں نے ببیتہ سے کہا کہ میں اپنے ناک اور کان نہیں چھدواؤں گا تب ہی ببیتہ نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے مت چھدواؤ پھر میں یہاں سب کو بتا دوں گی کہ تم میرے پتی ہو اور تمہیں عورتوں کی طرح سجنے سبرنے کا بہت سوک ہے یہ بات سنتے ہی میں نے ببیتہ سے کہا ٹھیک ہے جیسا تم چاہتی ہو میں ویسا ہی کروں گا لیکن یہاں کسی کو کچھ مت بتانا میرے یہ بات سن کر ببیتہ خوش ہو گئی اور پھر اس نے دکان والے سے کہہ کر میرے ناک اور کان میں چھد کروا دیئے اور پھر اس کے بعد ہم دونوں گھر باپس آ گئے پھر گھر آ کر ببیتہ نے میرے کانوں میں کپڑوں سے میچ کرتے ہوئے جھمکے پہنائے اور پھر میری ناک میں بھی ایک نوزرنگ پہنائی پھر اس کے بعد میرے سر پر لگی بگ کو اور بھی اچھی طرح سے سٹائل کر کے سیٹ کر دیا پھر اس کے بعد جب میں نے خود کو سیسے میں دیکھا تو میں خود کو پہچان ہی نہیں پا رہا تھا پھر میں نے ببیتہ سے کہا یہ تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا اب تو میں کہیں سے بھی ایک مرد جیسا نہیں لگ رہا ہوں اور اب اس ورط والے روپ میں میں بہت عجیب بھی لگ رہا ہوں میری یہ بات سن کر ببیتہ نے مجھ سے کہا کہ سرو سرو میں تمہیں یہ سب عجیب لگے گا لیکن بعد میں تمہیں یہ سب اچھا لگنے لگے گا ببیتہ کی یہ بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں نے اور ببیتہ نے مل کر کھانا بنایا اور پھر کھانا کھانے کے بعد ہم سو گئے پھر اگلے دن ببیتہ نے مجھے صبح کو جلدی اٹھا دیا اور مجھ سے کہنے لگی کہ رجنی جلدی سے اٹھ جاؤ اور گھر کی ساف سفائی کر کے ناستہ بنا دو پھر میں نے جلدی سے سارے گھر کی ساف سفائی کر کے ناستہ بنایا اور پھر ببیتہ ناستہ کر کے اپنی جوب پر چلی گئی ببیتہ کے جانے کے بعد میں نے گھر کا سارا کام کیا اور پھر اسی طرح سے پورا دن نکل گیا پھر جب ببیتہ گھر باپس آئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیسا لگ رہا ہے گھر اللہ عورت کی طرح گھر کے کام کر کے ببیتہ کی یہ بات سن کر میں نے کوئی جواب نہیں دیا تب ہی ببیتہ نے مجھ سے کہا کہ تم زیادہ چنتہ مت کرو تمہیں جلدی ہی عورتوں کی طرح رہنے کی اور گھر کے کام کرنے کی عادت ہو جائے گی پھر اگل دن رویوار تھا اور اس دن ببیتہ نے مجھ سے کہا کہ رجنی جاؤ نہ کراؤ پھر میں تمہیں ساڑھی پہنہ سکھاتی ہوں ببیتہ کی یہ بات سن کر میں نہنے چلا گیا اور پھر نہ کر اور برا پینٹی پہن کر ببیتہ کے پاس پہنچا پھر ببیتہ نے مجھے ایک سندر سی ساڑھی پہنائی اور پھر میرا اچھی طرح سے میک اپ کر دیا پھر اس کے بعد میں نے گھر کے سارے کام کیے اور کھانا بھی بنایا اور ببیتہ سارا دن آرام کرتی رہی اور ٹی بی دیکھتی رہی پھر اسی طرح سے سمیں بیٹھتا گیا اور دھیرے دھیرے مجھے عورتوں کی طرح کپڑے پہننے کی اور سجنے سورنے کی عادت ہوتی چلی گئی اور اس دوران میں نے عورتوں کی طرح بولنا اور چلنا پھرنا بھی سیکھ لیا تھا اور اس طرح مجھے عورت بنے ہوئے لگ بھگ تین مہینے ہو گئے پھر ایک دن مجھے میری کمپنی سے ایک لیٹر ملا جس میں لکھا تھا کہ وہ کمپنی سے نکالے ہوئے سبھی لوگوں کو باپس جوب پر رکھ رہے ہیں پھر جب میں نے یہ بات بھبیتا کو بتائی تو وہ بہت خود سوئی اور پھر بھبیتا نے کہا کہ چلو اب سے تمہیں عورتوں کی طرح کپڑے پہننے کی اور گھرے لو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تب ہی میں نے بھبیتا سے کہا کہ مجھے یہ سب اچھا لگتا ہے یہ بات سنتے ہی بھبیتا نے مجھ سے کہا کہ کیا مطلب ہے تمہارا تو میں نے بھبیتا سے کہا کہ مجھے عورتوں کے کپڑے پہننا اور سجنا سبرنا اب اچھا لگتا ہے اور اس لیے میں اب اپنی پرانی جوب نہیں کر سکتا یہ بات سن کر بھبیتا نے مجھ سے کہا کہ کیا تمہیں سچ میں اب ایک عورت بن کر ہی رہنا ہے تو میں نے بھبیتا سے کہا کہ ہاں مجھے اب عورت بن کر رہنا ہی اچھا لگتا ہے اور اگر مجھے کوئی جوب کرنی ہوگی تو میں صرف عورت بن کر ہی کروں گی میری یہ بات سن کر ببیتہ نے مجھ سے کہا ٹھیک ہے تو پھر میری سہلی کا ایک بیوٹی پالر ہے تم وہاں پر کام کر لینا میں آج ہی اس سے بات کر لوں گی ببیتہ کی یہ بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے اور پھر ببیتہ نے اپنی سہلی سے بات کر کے مجھے اس کے بیوٹی پالر میں جوب دلوا دی اور پھر اس کے بعد سے میں ہر روج صبح اٹھ کر گھر کے کام کرنے لگا اور پھر عورتوں کی طرح تیار ہو کر بیوٹی پالر پر جوب کرنے جانے لگا اور اس طرح سے میں ایک مرد ہوتے ہوئے بھی ایک عورت بن کر رہنے لگا اور اب مجھے عورت بن کر رہنے میں بہت خوشی ملتی ہے اگر آپ کو یہ کہانی اچھے لگی ہو تو اس بیوڈیو کو لائک اور اسے جرور کیجئے